اچھا یہ چینہ پرنٹ میں دو بچے یہ بھی کھڑے میں یہ ہے نا پرنٹ ہے دی دی ہے بھائی سے بھوکٹ ہوں چلو آو ہاں بھائی اسلام علیکم چاچا کیا حال ہے خیریت ہے تبدیل ٹھیک ہے یہ کٹل مارکٹ کراچی ہے کٹل مارکٹ بھائی اچھا یہ بتائیں یہ اس سال کے ہیں بچے دونوں یہ نہیں ہے اگلے سال کے ہیں اگلے سال کے ہیں اس سال میں آ جائے گا قربانی میں قربانی میں لگیں گے اچھا جی تو یہ کیا کیا پیسے ہیں دونوں کے اس کے میں ایک پچاسی مانگ رہا ہوں دوسرے پنچہتر مانگ رہا ہوں پچاسی پچتر جی ڈیڑھ لگ جوڑی کے مانگ رہا ہوں ڈیڑھ لگ چاچا اتنے سارے پیسے پیسے نہیں ہے ہم نے کھریدے تھے اس لیتے ہیں میرے کو زیادہ مانگے ملے تھے اچھا کتنا لگ گیا اس کا تمہیں اس کا ایک دس بیس لگ گیا ہے ایک دس بیس لگ گیا ہے آپ کا کیا زینہ کہا چھوڑنے کا یہ بہت دس پانچ ہزار ہی در کر کے دے دوں دس پانچ ہزار ہی دنی ایک پچھے سکنا دو گے جی اچھا جی اور گیا وزن ہوگا ان کا اڈائی مان تین مان ہو جائے گا اڈائی مان تین مان ہو جائے گا جنرے پانچھے مان ہو جائے گا تو ایک بیس ایک پچھے سک دے سکتے ہو جی چلو رابطہ نمبر ہے کوئی اپنا جی ہاں رابطہ نمبر ہے ڈیرو تین سو ساتھ ہاں پینتیس ہاں پینتیس ٹیویچ ہاں آٹھ سو ایک آسی نام کیا ہے مرادلی ہر افتے ہوتے ہوتے ہیں ہر افتے ہوتے ہیں شکریہ مہربانی چاچا جانا بچڑے دکھا دو اپنے صحیح سے مو ادھر کرو ہاں مو ادھر کرو اس کا ہاں ہاں دے گئے بھائی ماشا اللہ ایسا ہے یہ بھی بکٹی ہے اچھے ہیں ماشا اللہ خوبصورت ہیں جی ہاں بس پیسے تھوڑا سے اوپا ہے پیسی زیادہ بھائی دو بچڑے یہ بھی کھڑے ہوئیں یہ بھی اسی سال لگیں گے اسی سال لگیں گے اسی سال لگیں گے کیا وزن کتنا ہوگا ان کا وزن میں ساڑھے تین تین من ہوئے گا ساڑھے تین تین من ہوئے گا گوشت کا بطا ہے رہا ہوں ہاں گوشت ہوا کہا بھائی زندہ کا پتہ ہیں اچھا تو کیا پیسے ہیں ان کے؟ بھائی زینوں کو ایک پہنٹیس ایک پہنٹیس؟ مطلب اپنا یہ پینسٹھ پینسٹھ سے بھی اوپر سرسٹھ سرسٹھ تقریب ہیں تو کتنے کا رکھے گا بھائی ایک ہی بات بولو میں تو دوست ویڈیو بانا آرہا ہوں میں ویڈیو بانا رہے ہیں تم مانگے گا پتہ تو لگے؟ میں تو بکرے خریدتا ہوں بکرے خریدتا ہوں تم کتنے گا رکھے گا جوڑی بات؟ تم بولو تم اپنی جگہ ہٹکاوا ہے صحیح ہے مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک دس تمہیں لگ رہے ہیں تمہارا ذہن آخری گیا ہے؟ ہمارا ذہنے کچھ بڑھے ہیں ہزار دو ہزار کر کے؟ ہزار دو نہیں پانچ صحیح ہو گیا ایک پندرہ تک ہم 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بھائی یہاں پہ ایک چیز میں نے تھوڑی سی وہ کریئے کہ ملی رمنڈی کے مقابلے میں مناسب ہے باقی اگر پنجاب سے مقابلہ کیا جائے تو پھر ریٹ میرے خلق سے اتنے مناسب نہیں ہوں گے باقی یہاں پہ پنجاب کا مال بھی تھوڑا بہت آتا ہے زیادہ نہیں آتا باقی بھائی جان چاچا کے پاس ایک نمبر بچا ہے 45 سار ہوگئے یہ ہمارا کاروبار ہے ماشاء اللہ اب یہ جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے ہیں میں نے جمہ بھی نکالا ہے زبردست ایک نمبر بچا ہے کنگ کا بچہ ہے بادشاہ تھا اس کباب خود بھی بادشاہ ہے پیسے کیا ہے؟ پیسے سر اس کے تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے؟ کان کتن ہے اس کے؟ پچیس انچ کان ہے اب یہ بدایں یہ آپ میں اسے دیں گے کہاں تک؟ آپ کو دیں گے دو لاکھ روپے گا ایک ہی بات ہوگی ایک ہی بات دو لاکھ روپے گا ہے بھائی جان اچھا ہاں ماشا اللہ ایک نمبر بچہ ہے بھائی جان زبردست زبردست یہ کاروبار ہے ہمارا 25 سال ہوا ہے یہ کاروبار کیا ہے باشا کا بیٹا ہے اس گلابیوں میں گلابی میں نے نکالے پتا ہے کہ کون سے بکرے کی نسل میں سے کنگ بچہ ہے کنگ بچہ ہے بچے گائے اچھا ہاں لگڑا بچہ دان اس کا لگڑا بچہ اس کے کا بچہ ہے کنگ کا زبردست اچھی سچکان ہے بابا ایک نمبر بچہ ہے ماشا اللہ شکریہ مہربانی چلو بھائی یہ دو بکرے ہیں ماشا اللہ زائد کے پاس زائد سے میں مال لیتا رہتا ہوں مال اچھا دیتا ہے ماشا اللہ دو بریڈر یہ لے کر آیا ہوا ہے آج تو اس نے مولا ویڈیو میری بنا دیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دو بریڈر تو زائد یہ کیا کیا ہے ان کی تفصیلات بتاؤ یہ پاسے میں ہے یہ تھپے میں کلاتا ہے ماشا اللہ غلابی نسل میں سے کان کتنا ہے اس کا کان تقریبا اس کے بائیس انچ ہیں بائیس انچ ہیں تقریبا ماشا اللہ لمبا یہ اس کی بکرے کی نہیں ہوگی کد بھی بہت بڑا ہے اس کا بہترین بہترین اور یہ والا جو ہے یہ پورا غلابی ہے پنگ غلابیں ماشااللہ اس کا چیرہtered ایسا اس کا نام ہے ببلو ببلو نام رکھ بیا دھوم ہے جی جی اس کا نام میں نے رکھا ببلو نام ہے اس کا تو اس کے جو ہے وہ کان کتنے ہیں کان السہ اللہ اس کے بھی بائی سنچو انگے بھائیان اچھا پکی بات ہے جی جی پکی بات ہے اب یہ بتاؤ کہ پیسے کیا کیا effectivement سر پیسے تو ہم لاکھوں میں بات کر رہے و لیکن وہ بات نہیں ہم بات دینے والی بات کریں لیکن وہ کیا کریں آج منڈی کا حال نہیں ہم تو ہے روزی والے روزی والے ہیں ہاں ایسی بات نہیں میں تو مانگ رہا ہوں ایک بیس ایک بیس ایک بیس ایک بیس ہاں دو لاکھ چالیس ہزار اچھا جی اور یہ والے کے اس کے بھی ایک بیس اس کے بھی ایک بیس اور دو کے کہاں تک تم گئے بس دینے کا تو مونڈ بہت ہے لیکن لینے والا کوئی ہے نہیں ان کو لے گا جگر والا جس کے دو جگر ہوئیں گے اچھا جی باقی ایسا ویسا نہیں لے گا میرے جیسے گھومنے آتے ہیں ملڈی میں کراچی کرایا بھڑا بھر کے چلے جاتے ہیں اچھا بولتے ہیں مال مہنگا ہے اچھی چیز کا پتہ ہی نہیں پڑتا کسی کو اچھا وہ اچھی چیز تو جس کو معلومات ہوگی تو وہ لے گا نا یہ بتاؤ اس میں ایک لاکھ بیس والی کونسی خاصیت ہے ایک خاصیت ہے انشاءاللہ اس کے بچے لاکھوں میں بکھتے ہیں بچے لاکھوں میں بکھیں گے یہ داتوں میں کیا ہے اب اس کے چوبیس انڈکان ہیں لیکن یہ آخری کہاں تک دو گئی سر میں تو آخری کرنے کے لئے بوت ہوں لیکن لینے والا کوئی ہو تو بات بھنے خریدار لگا رہا ہے اس کے پیسے کتنے لگ گئے تمہیں سر لگ رہے ہیں پیسے ابھی بھی کم لگ رہے ہیں ہم دی رہے نہیں ہیں اچھا جی جی گھر پہ تو پانچ لاکھ کی منگری دی نیدی نہیں دی جی جی تو تو اتنے پیسے ہوں گے تو پھر یہ کیسے سودا بنے گا بس سودا ایسا بنے گا جس کے دو جگر ہوئیں گے وہ لے گا دونوں جگر بیچ کے بیچ کے اہم یہ بات صحیح کر گی تمہیں دونوں جگر بیچ اسے تھوڑی لے گا وہ دونوں جگر بیچ کی لے گà جگر بیچنے بڑھیں گے اس کی خارفات بیگا یہ بات تمہیں صحیح گولی ہے یہ بات صحیح ہے یہ کتنا لے گی وقت ابھی بچے دینے میں یہ تقریباً دو مہینے لے گی ابھی بچے دینے میں دو مہینے لے گی ہو پہلے دے چکی ہے بچے جی جی تیسرا پیٹے ہے اس کا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور ایسے کہاں تک ہوگی یہ آخری بس یہ آخری یہ ہوگی کہ دو لاک کی دیں گے بھائی مجھے بھی دو لاک کی دیں گے ہاں دو لاک کی آپ کے لئے آپ کراچی سے پیدل آئے ہو اس وجہ سے چلو صحیح ہے پھر تم مجھے کراچی پیدل ہی بھیجنا چاہ رہے ہو واپسی بھی میرا دل تو نہیں کر رہا آپ جانا چاہتے تو جی بسم اللہ دو لاک تم مجھ سے لے لوگے تو پیدل ہی جانا پڑے گا میرا خیال سے مجھے کیوں بھائی اللہ مبارک کرے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ٹنڈو آدم گائے منڈی کی اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کر گئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ اسلام ہو خانیل